اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث سقلین فرمائی کہ میں تم میں اہلِ بیعت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں وہیں پر فرمائی میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلافہ کی جو راہِ حد پر رہیں گے ہم اہلِ سنت حضرت عبقر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک جو نص بخاری مسلم اور بہت ساری اہلِ تصریعی کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی جو تیس سالہ خلافت کا اشارہ تھا اور اس کے بعد وہی ایک بندہ جس طرح حضرت عبقر ظاہراً ایک بندے تھے ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے ظاہراً حضرت عمر حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً فرنسی پیرڈائی میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے ڈسون کرتے پاکہ وہ کوئی تو اصول تھا نا جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے وہ اصول کیا تھا وہ سن لیے قرآن نے چار اصول بتائیں ہیں اصول سیاست جس پر قرآنی نظامی حکومت اور اسلامی نظامی حکومت اور نوی نظامی حکومت کھڑا ہوتا پہلا فرمایا امانتے اپنے اہلوں کے سپرد کر دوسرا فرمایا نظام سلاة اور نظام زکاة قائم دوسرا فرمایا عمر بالمعروف بنہی یعنی المنکر کا احتمام ہو اور چوتھا فرمایا کہ وشاو رحم فی الامر تمام اہم امور میں مشاورت ہو اور ان چاروں چیزوں کو اگر بیٹر دے گی کوئی بھی حکومت وہ ایک فرد کے خلافت کی ہوگی وہ جمہوریت کی ہوگی وہ جو بھی ہوگی اس کو ہم قرآن اور سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ گیا حکومت لکہ آپ نے یہ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاو رحم فی الامر یہ تھا اور تصور سیاست یہ تھی دوسرا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نے اپنے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کا آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ مسلم واجب و اتباہ ہیں پوری عمت کے لئے واجب و اتباہ ہیں آپ نے شروع میں یہ کہتا اپنے مقدمے میں یہ فرماتا میں تو آپ بھی کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے استثناء بھی ہے اس میں یا نہیں ہے نہیں کوئی استثناء نہیں تو ابوبکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیت علیہ مسلم کی اتباہ کریں عمر پہ واجب تھا اہل بیت علیہ مسلم کی اتباہ کریں آپ کی بات پکڑ لینا میں بتا رہا ہوں بھائی اگر جی سمجھائے آپ پاہم مجھے یہ بتائیے کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا مالا علی کو نہیں پتا تھا وہ باتیں آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب خلفاء الراشدین المہدین یہ کب سے ہے کب سے یہ ابوباکر عمر کا یہ کس کتاب میں لے کہ ان کا یہ لقب ہے ابوباکر عمر کا کہاں سے خلفاء الراشدین المہدین یہ کب سے کوئی حدیث ہے یہ کوئی حدیث ہے ابوباکر عمر اب مجھے بات کرنا ہے اب مجھے بات کرنا ہے اچھی بات اگر ہم مان بھی لے نا کہ علیکم بے سنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدین تو آپ کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام یہ تو ایک حدیث ہے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب ہے آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کوئی استثناء نہیں ہے پھر جب ابوباکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آگئی کہ علیکم بے بسنتی و سنت سنت الخلفاء الراشدین المہدین تو آپ کے پاس ابھی جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب اس سوال کو نوٹ کر لیجی کونسی دلیل ہے آپ کے پاس کونسی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدین یہ احلی بیت الطاہرین علیہ السلام نہیں ہیں جن کو بار بار آدمی ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات میری بات میری احل قرآن مجید اور احلی بیت علیہ السلام کی اتباع کرو جو ہر خطبے میں فرماتے تھے دلو کہ عزیزو عقل بھی کوئی چیز ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات قرآن مجید اور احلی بیت علیہ السلام کی اتباع کرو وہ خلفاء الراشدین المہدین نہیں ہیں اور اجنبی لوگ وہ کیسے لوگ عزیزوں میں آپ کے خدمت میں دیکھا ہوں کہ کیسے لوگ کل لوگوں کو یہ خلفائی راشدین مہدین مانتے ہیں یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اب آپ مجھے گفتگو کرنا ہوں جو آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جز الخامس والثلاثون یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دوسف بائیس جلس نمبر پینتیس میں یہ حدیث صحیح حدیث میں فرمایا لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَنِي عَلَىٰ أُمَّتِ دجال میرے لیے سہت زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے دجال کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے قولتو یا رسول اللہ مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَىٰ أُمَّتِ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ دجال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنے امت کے لیے فرمایا ائمتاً مذلین گمراہ کنندہ امام جو ہیں ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں تو یہ حدیث بہت ساری مسادر میں موجود ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہوگی پھر وہی صرف یہی ہے کہ علیکم مشورہ کرلو مشورہ اتنا ہی ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے ناقص ہے اور سنت بھی ناقص ہے تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الہ ما شاء اللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ بھی الہ ما شاء اللہ زیادہ ہیں نہیں آپ نصوص پیش فرمائیے میں نے ارز ڈاکٹر صاحب خدمت میں ارز کیا کہ آپ نے چھ سات مسئلے پہ طرح کیا نا چھ سات ان کا میں جواب دے دوں پھر آپ کے نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح کہ آپ مثلا سات آٹھ سوال مترہ کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں پھر کہتے ایک نیا سوال میں لکھایا ہوں بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں کچھ تسلی کریں کچھ صبر کریں میں آپ کے نقاط کا جواب دے دوں دیکھ کہ ابھی آپ نے ابھی سوال ہے باقی سوال اس کے ذہن میں خود اکرس ہو جائیں گے میں یہ آج کا آپ اس پر تھوڑی مفتبور فرمائیے جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ہے تو پھر قرآن ناکس ہو گیا اگر قرآن میں حکومت سازہ نہیں توئی تو ناکس ہو گیا وہ بڑی بات تھی تو لہذا اس سے چلیئے میرے خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلے ہم جلدی حل کریں اوکے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مسائلہ بھی ترح کیا اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میرے عزیزو جہاں تک اس آئے شریفہ کا تعلق ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آئے یہ ہے آئے یہ ہے اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل الناس ان کا عقل سب سے کامل ہے اور وہ اللہ کی جانب سے حادی بن کے آئے ہیں اور وہ عالم الناس ہیں مانتے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب عاقل الناس ہے عالم الناس ہے ہدایت لے کے آئے ہیں وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا سب ان باتوں کو مانتے ہیں جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا مانتے ہیں ان باتوں کو اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھا ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب آپ مانتے ہیں تو آئے شریفہ کو دیکھ لیجی عزیزو آیہ شریفہ سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے آیہ نمبر ایک سو ایک سو انسٹھ ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خوب بنے ہیں اگر آپ سخت ہوتے اور خوشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے آپ کے اخلاق بہت اصنا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کرو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کرو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں ان کا مشورہ لے لو وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ متوکلین توکل کرنے والوں پر اسے محبت کرتا ہے میرے محترم ناصرین اس آیت میں اسی کوئی بات نہیں ہے ان سے مشورہ کر لو ان کی مشورہ کو قبول کرو یا آپ کو اس کی مشورہ کی ضرورت ہے یہ اس آیت شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں ابھی آپ مجھے بتائیں یہ تو قرآن مجید میں مکرر آیا ہے دیکھیں عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اتباع کرتے ہیں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو ان اتبعو کہ میں اتباع نہیں کرتا اللہ ما یوحا علیہ مدرس اس چیز کی جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ ان اتبعو میں اتباع کرتا ہی نہیں اللہ ما یوحا علیہ بات سنیں ابھی میری بات نہیں اجازت نہیں میں بات کر رہا ہوں ان اتبعو میں کبھی کسی کے اتباع نہیں کرتا اللہ ما یوحا علیہ مگر اس چیز کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے یہاں پہ جو آیا ہے نا ان سے مشورہ لے لو کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو دکھا دوں سورہ یہ مبارک ہے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو منافقین کو ہم دکھا دیں آپ کو منافقین کو ہم آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہیں تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون ہیں وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے منافق کی پہچان کہاں سے ہوتا ہے وہ اس کے بات کرنے سے پتا چل جاتا ہے جب وہ مشورہ دیتا ہے بات کرتا ہے تو اس سے منافق کے پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمال کو جانتا ہے تو پتا یہ چلا میرے معزد ناظرین یہ نہائید اختصار کے ساتھ یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابت جو گناہکار ہیں وعفو عنہم وستغفر لہم بھائی یہ وعفو عنہم کس سے کیا جاتا ہے دکٹر صاحب مجھے بتایا عفو گناہکار کی کی جاتی ہے نا جس نے کوئی خطا کی کوئی غداری کیا وعفو عنہم وستغفر کرو ان کو ماف کرو غلطیا ہوں گئے ان سے وشاور ہم فی العمر آپ لین المزاج آدمی ہیں آپ مزاج جو انرمی ہیں ان سے مشورہ کیجئے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حضرت بات بننے نہیں رہی آپ کوشش موت کر رہے ہیں لیکن بات بننے نہیں رہی آپ کی باری جب آئی گے نا آپ رات کیجئے شعب محصول نہیں تھے آپ کی باری جب آئے گی تو ان کے لئے استغفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل دیکھیں آپ میری بات کی بیج میں آگئے نا جب آپ کی باری آجائے گی تو آپ کو فتگو کر لے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے رسول اللہ آپ ثابت ہی نہیں کر آپ یہ فرمایا آپ مجھے دیکھائیں کہ اس آیت میں کہا ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو آپ مجھے دیکھائیں کون کہہ رہا پھلا مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا ہے میرا بھی یہی péda بطور سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے سنت riun بنا کے جو رسول اس کا قلب ممحط وحی ہے جس کے دل پر وحی اکیو اس کو بھی کہا کہ آپ عام امور میں مشورہ کری آپ کو احتیار نہیں ہے لیکن آپ کے بعد مشاورت آپ کی سنت کے طور پر جا رہی ہو جس کی بنیاد پر یہ آگے سمجھ گا داکٹر صاحب سمجھ گا پلیز پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے یہاں پر دیکھو عزیزو دیکھو میرے محترم ناظرین ما آمن بی منفسر القرآن برعی ہے منفسر کلامی برعی ہے کہ جو شخص میرے کلام کو شیعہ اور مخالفین کے نزدیک یہ متفقن علی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر برعی یہ حرام ہے یہ بدعت ہے یہ حرام ہے بہت عظیم گناہ ہے شعین حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے یہ آیت یہ حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اجازت میں بات کر رہے ہیں کہ بائی صاحب بائی صاحب پلیز اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ میری بات کو نہ بنائیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے میں نے یہ کہا ہے یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے حکومت سازی سے بڑا بھی کچھ اہم عمر ہے حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم عمر ہو سکتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ اہم عمر کے لیے ہے اور حکومت سازی کتنا اہم عمر ہے آپ اس کو علیہ جائلی صاحب اس کو مطمئن کیجئے مجھے کہ اس سے ہم کیسے خلافت اس آیت پر کھڑی ہے آپ اس کا انکار کیجئے اجازت دے میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا آپ دیکھیں آپ جتنی بھی میری بات کے تمیان بھی کٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے اجازت دے مجھے میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے میں نے آپ کی بات کو نہیں کٹا ہے آپ بھی صبر کیجئے بائی صاحب میری بات ختم ہو جائے میرے سب نے سمجھ جائے میری بات خراب ہے آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لیں اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں میں مان لیا میری باتیں خراب لیکن سن دو اچھی بات ہے تو یہاں پر میرے معزز ناظرین یہاں پہ اس کا حکومت وغیر سے خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا کہ انہوں نے کہا یہ تعلق ہے اگر دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا ایک سیرہ بنائے کہ حکومت بنانے کے لئے مشورہ کریں گے کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے عمر کی خلافت بھی کوئی نص نہیں ہے عثمان کی خلافت بھی کوئی نص نہیں ہے تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہتا ہم نے مشورہ کیا میرے محترم ناظرین اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منصوص نہیں کیا کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا اپنے ہارے ختمے میں فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے وہ کون ہے میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ گمراہ کریں گا آپ کو تو کیوں نہیں فرمایا آپ کو سمجھ آگئے قرآن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے تصرف احلی بائیت کا اتباہ کا حکم دیا آپ نوٹ کریں سوالوں کا پھر اپنی باری میں جواب دے دیں انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی صرف نہ خلیفہ بنا چلو مان لیا چلو مان یہ کہ سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں آپ کا سوال دے دیں نا بات میں جب آپ کی باری آئی کہ کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کو امام بنانے کے لئے تم مشورہ کر لیں یہی جس طرح یہ تسی طرح فرماتے تھے کہ احلی بائیت علیہ وسلم کو اتباہ کرو یہ نہیں کہتا ہے کہتے ہیں میرے بعد جس کا اتباہ کرنا اس پر مشورہ کرنا اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے دولت ہم خلیفہ بنائیں گے میرے محترم ناظری اگر مشورہ ہی ہے تو احلی بائیت تاہرین علیہ وسلم سے کیوں مشورہ نہیں ان کی ایمان میں جن کے اتباہ واجب ہے عزیز ہو اب بھائی کب ابو احلی بائیت علیہ وسلم سے مشورہ کیا گیا ابو بکر کی خلافت کے لئے عمر کی خلافت کے لئے کب مشورہ لیا گیا اب مان لیتے ہیں مشورہ چلو مشورہ ہی سی جن کو فرمایا ایک قرآن جیسے ان کے اتباہ واجب ہے اب خود کہا رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرما دیتے ہیں داکٹر صاحب ان سے کیوں مشورہ نہیں لی گیا تو پتہ چلے یہ ایک صرف نعرہ بازی ہے عوام کو بے عقوب بنانے والی بات ہے نہ کوئی مشورہ ہے کچھ ہی بھی نہیں بلائیزہ فرمائی یہ کتاب سنن سعید ابن منصور جب دار سمیعی لنشر سورة العراف کی تفسیر میں سنن سعید ابن منصور میں روایت یہ ہے جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا جانشین بنانا چاہتا تو لوگوں کو پتہ چل گیا لوگوں نے صحابہ مہجین انصار تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے استخلف علینا فضا غلیضا وہو لا یقدر علا شئی یہ فض غلیض ہے یہ فض ہے یہ خوشک مساج ہے غلیض بے رحم سخت دل آدمی ہے اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے لا یقدر علا شئی اس کے پاس کوئی سلاقیتی بھی نہیں ہے نہ شجاعات نہ علم کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس فکیف لو قدر جب یہ اس کو جب یہ حکومت بھی آجائے گا خلافت ملے گی تو یہ مارسات کیسے 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 ظلم کرے گا فبلغ ذلك ابا بکر یہ خبر ابو بکر کو پہنچی ہے فقال ابی ربی تو تخویفونی اس نے کہا تم مجھے اللہ سے دراتے ہو کتاب ہے کتاب المصنف للاحادیث والآثار تچاب دارو تاج یہاں پر لما حضرت ابا بکر ابا بکر کی جواب فوات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا لوگوں نے کہا استخلیفو علینا فضا غلیظا فلو ملکنا کانا فضا و اغلاث ماذا تقولو لربک اذا اتیتو استخلفتو علینا لوگوں نے کہا کہ ایک فض غلیظ کو تم ہم پے خلیفہ بننا چاہتے و اگر وہ خلیفہ بنیا تو اوری زیادہ ظلم کرے گا ابا بکر عمر ابا بکر نے کہا کہ تم جلسو تو عزیزو یہ کہتے کہ مشورہ ہے پرنسپل مشورہ ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ ہے تاریخ میں دکھاؤ کہ ابا بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا دکھاؤ اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو پرنسپل مشورہ تو سبز دکھاؤ ابا بکر کی خلافت پہ مشورہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا زہرائی اتھر صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ کا نفسی یا سیدی سے مصنف ابن ابی شعبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے انتا منی بے منزلت حارون من موسیٰ جو منزلت حارون علیہ السلام کو علیہ السلام کو موسیٰ کے امت میں تھی سب پہ واجب الاعتبار سب سے عالم سب سے احداث سب سے اطقاء سب سے اوراں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل اس امت میں ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا تو پھر تو اگر مشورہ بھی مان لے خلافت باطل اس شخص کی ابا بکر کی خلافت باطل ہے علاقہ کوئی کوئی نا آیت ہے نا روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورہ سے بنتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس شخص اس مولی ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹے بیٹے حکم بنا دیا جس ان کا ہو کام ہی ہے یہ چودہ سال سے بیٹے بیٹے ضرورت پڑھنے پر حکم بناتے جاؤ مان بھی لے نا پھر بھی باطل ان کی خلافت پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے کہاں مشورہ کہاں ہے مشورہ لوگوں نے تو مشورہ دیا کس کو خلیفہ نہ بنا یہ فضل غلیظ ہے پھر بھی اس کو مشورہ اس کو خلیفہ بنایا ٹیگر نا تو دونوں کے خلافت باطل جو منسوس الخلافہ ہیں احلوائی تطاہری ان پہ کوئی خلافت نہیں ان پہ کوئی ان پہ ان کی اتباوہ نہیں کرتے جو منسوس الخلافہ ہیں جن کے اتباوہ بات کرنے دیں ان کے اتباوہ نہیں کرتے مشورہ کا پرنسپل لے قائم اب ابو باکر عمر کی خلافت باطل اب عثمان کی باری آتی ہے بات بات کرنے تھی بات کرنے تھی عثمان کی خلافت عمر نے ایک چھے افراد کا شورہ بنایا ہے چھے افراد کا شورہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپس میں مشورہ کرلیں تو باقی یہ کام بہن ہے کہ صرف چھے افراد آپس میں مشورہ کرلیں عالان کو اس کو جن ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا عبد الرحمن نے اپنے عوف کو عثمان کو تلحہ زبیر کو مشورت شورہ بنانتے وقت عثمان عمر نے خود ان کے اچھی طرح سے ان کے دلائی کیا ان کے صحیح حدیث میں وہ آپ کو پتہ نہیں ہو کبھی آپ ہمارے پاس آجائے میں آپ کو سنا دیں گو وہ سارا مقا اب مان بھی لینا کہ ان کے ان کے یہ اچھے لوگ تھے تو باقیہ امت میں کیا عائد ہے تو کہاں پہ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف چھے لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا ہے یہ بتاعت ہے یا نہیں ہے اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا باقیہ مہاجین انصار بدری عہدی جو صحابہ ہیں بیدر رضوان والے ان کے ایمان میں شک ہے ان کے اسلام میں شک ہے ان کی عقل میں شک ہے یہ کہتا ہے خلافت منسوس نہیں ہے میرے محترم ناظرین خلافت منسوس نہیں ہے خلافت منسوس نہیں ہے جب خود آپ اپنی زبان سے خلافت کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اتباع کریں آپ خود کہتا ہے کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے میرے بعد اہلی بیت علم صالح کی اتباع کرو پھر بھی کہتا ہے دیکھو عزیزو ایک شاہ ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے رمضان ہے رمضان نہیں ہے تناقص کر جاتا ہے اس کو کہتا ہے جنون اس کو کہتا ہے کہ یہ متحافظ یہ اپنے قول کی کانٹرڈکشن کر رہا ہے اپنے قول کو نقص کر رہا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے سب پہ قرار دیا ہے صحابہ بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی استثناء ابوباق رومر پہ بھی اتباع و حاجب ہے ٹھیک نا تو پھر بھی کہتا ہے خلافات منصوص نہیں ہے کیسے منصوص نہیں اچھا آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین عزیزو اور یہاں پہ بلے سنت الخلفاء الراشدین ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کیوں ابوباق رومر خلفاء الراشدین بن گئے جن کی خلافت نہ نصف ثابت ہے نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت ہے ٹھیک نا آپ نے آپ کے پاس صرف ایکی پرنسپل تھا مشورے والی پرنسپل وہ بھی الحمدللہ رب وہ بھی باطل ہو گئے تو ان کا خلافت غیر شرعی تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے آپ کے پاس تو یہ کی طریقہ ہے ان کے خلافت کو بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کی روح سے بنا دیں وہ تو وہ تو وہ تو بات ہی باطل ہے کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے کسی سے تو ان کو آپ کیوں کہتے ہیں خلفاء الراشدین کیوں ان کو میرے سوال نوٹ کیجئے پھر اس کا جواب دے دیجئے داکٹر صاحب اس کب نہ کریں سوال کو احل بیت تاہرین علیہم السلام جس جن کے متعلق ہر خط میں فرماتتے ہیں آپ نے خود کہا ہے ہر خود میں فرماتتے ہیں کہ مری شرع được ان کی اتباع کروں وہ کیون خلفاء الراشدین المہدین نہیں خلفاء الراشدین والمہدین وہ این ہی ہیں جن کے متعلق فرمایا اِنی تاریکن فیکوم من نخذر儿 بهی لن تظلوا بعض ابدا کتاب اللہ هو اط نتوق کا احل بیتی اگر ان کو اتباع کرو کبی کم ران اور جاؤ گئے یہ خلیفائر راشد ہیں یہ خلیفاء الراشدین المہدین خلیفاء الراشدین مہدین آپ کے نز counting? میں آپ کو دکھتا ہوں خلفاء راشدین الم ایک منت ہے ایک منت ہے ایک منت ڈاکٹر صاحب یہ کتاب الزہد ہے کتاب الزہد لے ابی داود السجستانی یہاں پہ یہ کتاب چپی ہے سنہ انیس سو ترانوے میں دار المشکات قاہرہ میں جہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے یہ سنہ بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے یہ سنہ نہ صرف صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد ہو جید اسناد اس کی صحیح ہے ابو باکر نہیں جب خطبہ دیا ہے جب خلافت اس نے سنبھال ہے اس نے یہ خطبہ دیا خطبہ نا ابو باکر خیس اچھا خطبہ نا ابو باکر قال ولی تو امرکم ولستو بخیرکم ولی تو امرکم ولستو بخیرکم میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں کیوں یہ خود ہی باطل ہے اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ افضل کو خلیفہ بننے دو اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاوینات کرنا مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو میں مجھے ٹھیک کر دو یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں ٹھیک سب سے بہتر نہیں ہوں میں جب غلطی کرو تو تم مجھے ٹھیک کر لینا اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے پھر وہ کیا کہتا ہے میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے خلفاء الراشدین یہی ہے جس کو خطبے میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کر لیتا ہے جب دیکھو کہ میں غزب نہ کوں تم بھاگ جاؤ میرے نزدیک نہ آ جاؤ تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے یہ خلیفہ الراشد شیطان ہے مجھے پاگل کر دے اس سارا پاور قدرت طاقت ملیٹری پولیس فورس کے حوالے کر دو اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے اور جب مجھے غصہ آ جائے تم سب یہاں سے باگ جانا کیونکہ میں وہ سکتا کہ میں آپ کے بال بھی اکار دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میٹ چیر پاڑ دوں یہ حدیث بشرت بخاری مسلم سے وہ صحیح کئی اس کے آسانید ہیں صرف یہ سند نہیں ہیں تو پر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے مشورے سے نہیں تھا ہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے اور جو خود اعتراف کر رہا ہے یہ راشد نہیں ہے یہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کا فرمان ہے اسی باب میں آپ سنیئے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا میں نے بارہ بجے جانا ہے اچھی بات ہے آدھا گھنٹے آپ کا آد بھی باقی اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اِلَّا مَنِ تَبْعَكَ مِنَ الْغَاوِي قرآن مجید سورہ مبارکہ حجر میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان سے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ میرے بندے جو ہیں میرے مخلص بندے میرے پاک بندے ان کا تیراز ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اِلَّا مَنِ تَبَعَكَ سِوائے ان لوگوں کے جو آپ کی تباہ کرتا ہے جو غاوین گمراہ ہیں تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے یہ غاوین میں سے ہے اچھا یہ آپ کا جواب کہتا ہے مجھ میں شیطان تاریہ نا اس کا بھی جواب دینا یہ وہ غیر معصول تھے نا وہ حدیث حفاظ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کرتا ہے رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے ہر شخص کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو اب یہ الگ بات ہے کہ کون اس پر آپ نحچ البلاغہ بھی میرے پاس لیں اٹھائیں حضرت تعالیٰ نے یہ یہ قصر نفسی ہوتی ہے بڑے لوگوں حضرت مولا علیہ اپنے بارے میں کیا جملے فرماتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوازہ نہیں دے ان کو کبھی دلیل نہیں بنایا جاتا اچھا اس کے بعد اگلی بات ہے یہ مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ صحابہ اکنام ٹھیک ہیں جو اہل بیعت کے خلاف صحابہ اٹھے یا وہ طبقہ ان کی تو ہم بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن یار آپ نے ان چند لوگوں کے لیے پورے کھپورے طبقے کو رگڑ دیا ہے مجھے ایک بات بتائیں اہل بیعت اتھار تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے جب حضور دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو کون تھا جو بدر میں جا کے لڑتا رہا کون تھا جو ہوت میں لڑتا رہا کون تھا جو انہیں آپ ان کی وہ انسان تھے ان سے غلطیاں خامی ہو سکتی ہیں آپ وہ دو چیزیں لیتے ہیں اور سارے کی سارے اس پر نکر دیتے ہیں اور پوری قوم کو دھوکے میں ڈالے ہیں وہ کون تھے جو بدر و ہنین میں جا کے لڑے تھے آئی میں اہل بیعت تو بعد میں تشریف لائے سارے کے سارے مولا علی ساتھ تھی ہر جگہ وہ باقی کو اتنے لوگ تھے لڑنے پاہ وہ سارے کھاں گئے ان میں سے چار باتوں سے آپ کو اختلاف ہو گیا انہوں نے خلافت کی پیروی کی تو آپ نے پورے کے پورے طبقات کو جو گیٹ کر دیا یہ درستہ لیں گیا یہ غلط اب آ جائیں گی بخاری مسلم آپ بالکل نہ پیش کیا کریں کیونکہ آپ اگر کوئی بخاری مسلم کی روایت پیش کریں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگلی بخاری کی روایت بھی ٹھیک ہے نہیں تو یہ تو بات نہ ہوئی آپ کی مرجی کی کوئی بات آئے تو وہ قبول ہے آپ کی مرجی کی نہ آئے تو وہ قبول نہیں ہے اس کے بعد آپ آ جائیں مشاورت پر مشاورت کے حوالے سے حضرت علی کو ناراض کی تھی بالکل اس بات کا اس کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر اور دیگر قدب کے اندر حضرت ابو بکر کے خلافت ایک ایسا حادثاتی موقع پل گیا انسار کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا حضور کے وفات کے بعد اور مہاجرین کہتے تھے ہمارا ہوگا اس میں نظائی کیفیت میں انسان ہے اس میں جو بہتر سوچا اس میں اس اجتوائیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا اس فیصلے سے اس کو اختلاف ہوا پھر وہی بات آپ نے یہ بتائی نہیں کہ حضرت علی نے رزیسٹ کیا کیا خلافت مشاورت پر قائم ہوئی اور اس مشاورت کے خلاف علی نے رزیسٹ نہیں کیا آپ کی دلیل ہے کہ علی کے پاس چونکہ طاقت نہیں تھی میں اس دلیل کو رد کر چکا ہوں کہ وہ اگر نکتہ ٹھیک ہوتا تو حسین بھی نہ نکلتے میں رد کر چکا ہوں چونکہ جو باطل ہوتا ہے حسین کی دیکھ لیں حسین کی صدر دیکھ لیں اس کے ساتھ نکلتا ہے اور علی کے وہ بیٹے تھے افزل نہیں تھے علی سے حسین اور حسین مفضول یہ کام کر رہی ہے اور افزل باطل پر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں افزل کے سامنے شیطانی حکومت ہے وہ مولا کائنات بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ جناب باطل بھی برداشت کر رہا ہے یعنی یہ تو آپ ایک گزر بندے کی تصویر کشی کرتے ہیں اور ماذا اللہ تصویر مولا کائنات کی سامنے رکھتے ہیں یا یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں کچھ خوف آپ کے ہم نہیں مانتے ہیں بس ہم یہ سمجھتے ہیں مولا علیہ پہلا خریف ہونے چاہیے جو بنیادیں ہیں آپ نے ان لوگوں کو پڑھائیں ہیں وہ بڑی کمزور بنیادیں ہیں اس کے بنیاد پر کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا اور آج کی بات کے بعد تو یہ مشابرت والا سکیٹس ٹرائم ہو گیا اور آپ کا نکتہ نظر رد ہو گیا کام مشور ہوئے ہیں آپ کے نکتہ نظر چاہے غلط ثابت ہو گیا امام حسن کا اٹھنا یہ بھی غلط ثابت کر دیتا ہے آپ کے نکتے کو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا نکتہ درست نہیں ہے میرے آباد ختم ہو گیا میں نے یہی بات کر دیتا نہیں وقت باقی ہے اب یہ بارہ بجے کہا ہے نا ابھی دس مروح باقی ہیں کہاں جائیں گے نہیں بارہ بجے پانچ رہ نہیں انہیں ابھی آپ نے سوالات کے جواب دیتا ہے آپ نے کہا مشورہ ثابت ہو گیا آپ نے دکھائی نہیں کہ ابوباقر عمر کے خلافت پر ابوباکر کے خلافت پہ مشورہ کب ہوا ہے ابو باکر امر کے خلافت پہ کم مشورہ ہوا ہے اب وہ یہ تھی اب حضرت عمری کہ یہ ہوا حضرت عمر کی خلافت پر مشورہ نہیں ہوا نس بینے یہ مشورہ بینے اس بینے نہاں تھے اگر وہ خلط تھا تو بس صرف یہی ہے کہ امیر الوہین آنستان میں تلوار نہیں اٹھایا گیا پھر حضرت عمر نے ایک شورہ بنائی اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اطلاع اٹھایا ہمیشہ اہل دانش کی شورہ بنائی جاتی ہے لیڈنگ رو طبقات کی شورہ بنائی جاتی ہے شورہ میں کوئی دھائی لاکھ بندہ نہیں ہوتا یہ ایک بڑی معقول بانگ ہے ہمیشہ ریپریزنٹیٹیٹر اب دیکھیں اسمبلی کیا ہوتی وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے بدرو ہنائن میں بدرو ہنائن نے کس لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا یہ سب بدرو ہنائنی والے تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جانے لگے ہیں آپ جانے لگے ہیں ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جانے لگے ہیں ایک سوال کے جواب دے تو پھر آپ بے شک چلے جاؤ آپ بیکھیں آپ کوئی اتراز کریں کوئی ملک سڑھائی کر دیں وہ کہہ جی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے چونکہ یہ پچیس سو روڑ کا ملک ہے اور پارلیمنٹ میں تو ڈائیس سو بندہ بیٹھتے اب اس پہ اتراز پر اقل جواب دے سکتے ہیں آپ اس کے اقل پر ہی ماتن کریں تو ہمیشہ ریپریزنٹیٹیوز ہوتی ہیں ان ریپریزنٹیٹیوز میں سارے ایک طبقے کے لوگ نہیں تھے اتفاق کے رائے کے ساتھ اچھا اور پھر یہ بھی نہیں ہے سنیں یہ بھی نہیں ہے جس نے چن لیا پھر وہ آگے اپنے سب دھولرد کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے اس دور میں ووٹ آف کانفیڈنس کو بے اپتا آدھا دکٹر صاحب آپ نے میرے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے دکٹر صاحب دکٹر صاحب سب سے اہم جو سوال ہے آپ کا وقت بھی کم ہے اسی لئے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں دیکھیں آپ نے کہا مشورہ سے بنتی ہے آپ نے مان بھی لیا کہ عمر کے خلافت پر مشورہ نہیں ہو چلے عرض یہ ہے کہ اگر خلافت مشورہ سے بنتی ہے دیکھیں آپ کو پتا چلا اور آپ نے اس کو قرآن سے بھی آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی آلانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتا چلا اگر امامت مشورہ سے بنتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی ہے امی مذلین سے اگر واقعا خلافت مشورہ سے بنتی ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ نے کہا کہ ایسا افراد تفریق عالم تا جلدی جلدی سے ابو بکر خلافہ بنایا گیا اس لئے مشورہ کا وقت نہیں ملا اہل بھائی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہ ابو بکر کے خلافت میں مشورہ نہ عمر کے خلافت میں مشورہ اگر پرنسپل مشورہ ہی ہے تو اگر آپ کو پتا چلا آپ کا اتنا ناقص علیہم ناقص اقل ناقص فہم آپ کو چودہ سو سال کے بعد کے پتا چلا تو جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے بجائے کے ہر خدبے میں کہتے ہیں کہ میری اہل بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بات اتباع کرنا اس کے بجائے میں یہی کہتے ہیں بار بار کہ میرے بات مشورہ کرنا اور مشورہ اور پارلیمنٹ کے پرنسپلز بھی بتا دیتے ہیں مشورہ کا حکم سمجھ لیں مشورہ کا حکم یہ ہے وہاں پر اگر اس وقت دھائی لاکھ اپنا حضرت عمر کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل سے سلطنت پھیل چپر حضرت طریقے دور میں اور زیادہ پھیل چپر کیا اس وقت جو چھبیس ستائی چھٹھائیس لاکھ مربع میل کے لوگ تھے انہیں سب کو بلوا لیتے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں مشورہ کا حکم نہیں دیا خلافت کے لیے بھائی ایک واقعہ سنیں سنیں بھائی سنیں ہمیشہ معقول طریقہ یہ ایک واقعہ ہوا اس پر ایک اتفاق ہوا اس کو پھر پبلک اپینین پبلک میں بلوٹ کر دیا گیا پبلک سے ریزسٹنس آنا اس کے خلاف رائے ہو گیا پبلک کا قبول کرنا اس مشورے کی حمایت ہوگی یہ مشورہ ہوگی سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب کیوں نہیں دیا رہا ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی تشاور سے ہوگی کیوں نہیں فرمایا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تو قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت مشورے سے بنانا ہے نا حکومت کے متعلق تو کچھ بھی نہیں ہے مامت آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ منصوص اگر ایک چیز منصوص ہے اگر ایک چیز منصوص ہے اس پر مشورہ کی جاتی ہے منصوص پر مشورہ کیا جاتا ہے ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ دکٹر صاحب اس سوال کے جواب دے دو اگر ایک چیز منصوص ہے ایک مثلا نماز واجب ہے ہم دونوں کا احترام اس پر مشورہ کرنے کے گنجائش ہے نہیں بلکل نہیں بلکل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بہت کی اتباع کرنا تو پھر مشورہ گنجائش کہاں رہی ختم بات اعتباع کا مطلب ہی امامات یعنی ابو بغر پر واجب ہے اہل بہت اتباع کرنا یہ آپ کی اصطلاح ہے امامات یا آپ کی اصطلاح ہے ہمارا اس اصطلاح سے امام مانتے ہیں لیکن اس کو یوں منصوص ملی اللہ جو آپ کی اصطلاح اس سے کفا اگر پیغمبر اگر آپ کی اصطلاح کے کار سے ڈیفرنس آف اپنی نہیں ہے دکھنا اگر آپ کی اصطلاح کہ اہل بیعت کے رستے سے ہتنا ہے تو یہ غلط بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے دس رستہ گزارے سنویں ہر ایک کو یہ اجازت دیں اہل بیعت کے لیے یہاں پاکستان میں پہلے بڑے ہم بہت ناصلیوں سے آپ اور چیلنجز یہ نہ کھولیں کہ اہل بیعت اور علی والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب تشیعہ کی فالو کی پہلے آپ نے یہ ٹھیکہ لگا دیا تو پھر کوئی بھی جہاں پہ اہل بیعت کا نام لینے والا نہیں بچے گا پہلے ہی ہم بڑے محاصل پر لڑے ہیں میں خود دو دفعہ انڈ برنٹ ہے صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تُو انی کو افضل کیوں مانتا اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہیں لے کر کہ وہ بات جس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کو اٹھایا ہم نہیں ہے غیر ضروری بیعت کو چھیلت ہے لہٰذا آل بیعت کے مطلب آپ ہمارے بھائی ہیں میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات کو کٹا ہے آپ سے تلخی گفتگو ہوئی ہے یہ میرے بھائی ہیں میں ان کے عزت کرتا ہوں اور خدا مطالعین کو جزائے خیر دے ہم ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں یا تشریف لائیں تو اس گفتگو کا مطلب صدی ہے نہیں کہ ہمارے درمیان میرے دل میں میرے مخترم بھائی کے لیے کوئی رنجش کوئی پیچھی دکی ہے اور بلکل یہ جو ہیں دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا آپ جانا چاہ رہے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دے پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اگر روایت تم لے کے آئے ہونا مسلم والی روایت میں نے دکھایا کہتے ہیں اگر یہ روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو باقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے تم بعض کتاب قبول کرتے وہ بعض قبول نہیں کرتے یہ آیت جو ہے یہ وحی کے مطالق ہے قرآن مجید کے مطالق ہے تورات و انجیل کے مطالق ہے یہودیوں نے جو تورات کے آیات مانتے تھے باز نہیں مانتے تھے یہ اس کے مطالق ہے یہ بخاری مسلم کے مطالق نہیں ہے بخاری مسلم یہ احادیث کے کتاب یہ جماعت و مریعہ کے خود علماء بھی مثلا اگر ایک کتاب ترمیزی کے مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں اس کا مطلب نہیں کہ سب احادیث اس کی صحیح ہیں اس طرح نہیں ہوتی بھئی اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے باقیہ کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں اس کے بقیہ حدیث کو بھی ماننا اس آپ کے لئے ضروری ہو آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سنن نیسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لئے سارا سنن نیسائی سب کے سب حب جتے ہیں بخاری مسلم کی بہت سارے آپ جماعت عمرے کے علماء ہیں اس سب کو صحیح نہیں مانتے ہیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا کون سا رد کر دیا بھائی کہ سب صحابہ کو رد کر دیا صحابہ نے بدر اہد میں لڑائی کیا اور حنین میں لڑائی کیا اولا عزا فرمائی عزیزو قرآن مجید فرقان حمید یہاں پہ سورہ مبارکی توبہ آپ کو دکھاتے ہیں آیہ نمبر پچیس اور چبیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم آیہ نمبر پچیس ہے اللہ تعالی نے آپ کو کسیر مواتن میں کسیر مقامات میں یہ مسلمان اللہ نے آپ کی مدد کیا ویوم حنین اور جنگ حنین میں اذا عجبتكم انکثرتكم جب آپ لوگ بڑے خوش رہے تھے کماری تعداد زیادہ ہیں مسلمانوں کا اللہ شکر زیادہ ہے فلم تغنی عنكم شئیہ پھر آپ کی توہ کثرت آنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا ہے وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین اور زمین آپ پتنگو گئی زمین آپ پتنگو گئی ہے اور آپ لوگ وہاں سے باغ اٹھے ہیں وہاں سے سب باغ گئے ہیں سب وہاں سے باغ گئے تھے صحابہ فرار ہوئے تھے اچھا تو اللہ نے مضمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار اختیار کیا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سی بخاری دار السلام جلد نمبر چار مترجم ہے شیخ حافظ عبدالسطار الحمد یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صحابہ نمبر تین سو ستا سٹھ میں یہ بخاری ہے حدیث نمبر چار سار تین سو بائیس ترجمہ ملاحظہ فرمائیے بخاری کی بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے اب وہ قطادہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا چاہیے جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا میں نے اس کا ہاتھ پلوار سے کھاٹ پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا آخر کار وہ سس پڑیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا اسی دوران میں مسلمانوں میں استراب پیدا ہو تو میں بھی اسی استراب کی زد میں آ گیا استراب دیکھیں یہ جو استراب کا پتہ رہا ہے یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے عربی جو لفظ ہے وَانْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْحَزَمْتُمْعَهُ یہ جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیاء نمبر پچیس چبیس ستائیس میں مسلمانوں نے جنگ ہنائن میں فرار کیا ہے تو دیکھو اس کا اس مولی حماد کی شیطنت دیکھو وَانْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْحَزَمْتُمْعَهُ مسلمان فرار ہو گئے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا تو اس کو اسی طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مصطرب ہو گئے اور میں بھی اس رحام میں آگیا اس رحام کی زدمے میں بھی آگیا تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمہ میں ترجمہ یہ ہے میں بھی فرار ہو گیا مسلمان بھی فرار ہو گئے وہ یہ کونسے فرار جس میں قرآن نے کہا وَضَاقَتِ الْعَرْضُ عَلَيْكُ بِمَا رَحْبَتُ زمین آپ کے لئے تنگ ہوگئی زمین جو بہت وسیعہ آپ کے لئے تنگ ہو گئی ثم مولیت مدبرین اور پھر آپ لوگ باغ گئے تو اس کو باغنے کو جو ہے اس نے ترجوہ کیا کیا ہے اس طرح آپ دیکھ ان کے مولوی کیسے کیسے ان کو بے وقوف بناتے ہیں میں نے اچانک حضرت میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے انہوں نے فرما اللہ کا ایسا ہی حکم ہے قال امراللہ اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو میں نے عمر کو بھی دیکھا تو بھائی صاحب آپ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا ان میں سے بات صحابہ نے جنگ کیا سب نے جنگ نہیں کیا بات صحابہ نے جنگ باغنے والے تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے کہ عمر باغنے والوں میں انہیں عمر باغنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول جن کا جو ہے مزمت کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا